سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جرنل فیض حمید کو غرفتار کرنے اور ان پر چلنے والے کیسز میں سے ٹاپ کیس کون سا ہے جیو نیوز کی ایک خبر کے مطابق روان سال ایپریل کے وسط میں میڈیا کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک میجر جرنل کی سربراہی میں آلہ ستی انکواری کے قیام کے بارے میں غیر رسمی اگاہی دی گئی تھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر فوجی حکام نے ریٹائر جرنل فیض حمید کے خلاف انکواری شروع کرنے کا بقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا لیکن تقریباً تمام معروف ٹی وی چینلز اور اخبارات نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی تھی بتایا گیا کہ فوجی حکام نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اس کیس میں تحقیقات کا حکم دیا تھا جس میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک مالک نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جس میں جرنل فیض حمید کی غیر قانونی طور پر ان کی رہائشگاہ پر چھاپے امارنے اور قیمتی سمان چوری کرنے کا الزام لگایا گیا تھا سترہ اپریل کو میڈیا کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاک فوج میں خود احتسابی کا سخت اور انتہائی شفاف نظام موجود ہے اور اسی نظام کے تحت تمام الزامات کی بڑی سنجیدگی سے تحقیقات کی جاتی ہیں اور ذمہ داروں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام برقرار رہے آٹھ نومبر دوہزار تئیس کو ٹاپ سٹی کے مالک نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جس میں انہوں نے جرنل ریٹائر فیض حمید پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا درخواست میں الزام لگایا گیا کہ بارہ مئی دوہزار سترہ کو جرنل فیض حمید کے کہنے پر آئی ایس آئی حکام نے سیٹی آفس اور ہاؤسنگ سائٹی کے مالک کے گھر چھاپا مارا تھا درخواست گزار نے الزام آیت کیا تھا کہ چھاپے کے دوران آئی ایس آئی کے حکام نے گھر سے سونا، ہیرے، قیمتی، سمان اور رقم ضبط کی تھی درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فیض حمید کے بائی سردار نجف نے بھی بعد میں معاملہ حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ رابطہ کیا درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جرنل فیض حمید نے بعد میں ذاتی طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے ان سے ملاقات کی جس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چھاپا مارا گیا اور اس میں قیمتی سمان آپ کو واپس دیا جائے گا تاہم چار سو طولہ سونا اور نگتی اسے انہیں واپس نہیں دی جائے گی درخواست گزار نے یہ بھی الزام لگایا کہ آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے چار کروڑ روپے کی نگتی چھین لی سپریم کورٹ نے کہا کہ الزامات انتہائی سنگین نویت کے ہیں اور اگر درست ہیں تو بلا شعبہ وفاقی حکومت مسلح فواج آج ایس آئی اور پاکستان رینجرز کی ساکت کو نقصان ہوگا لہٰذا ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تاہم عدالت نے درخواست میں کیے گئے مطالبے کے تحت آئین کے آرٹیکل ایک سو چراسی تین کی کاروائی نہیں کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ عدالت اس آرٹیکل کے تحت آپ نے اصل اختیارات کے تحت کاروائی کرے سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کو شک ہے کہ وزارت دفاع ان کے سکایت پر غور نہیں کرے گی کیونکہ جواب دہندگان مسلح فواج اور آلہ عہدوں پر فائز ہیں تاہم اڈیشنل اٹارنی جرنل آف پاکستان نے یقین دہانی کرائی کہ شکایت پر مناسب غور کیا جائے گا لہذا درخواست گزار کا شک غلط ہے دوسری جانب سینیٹر فیصل وارڈا نے جرنل ریٹائر فیض حمید کو فوجی تحویل میں لینے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کا عمل شروع کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فیض حمید اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی نام ہیں یہ شروعات ہے معاملہ بہت دور تک جائے گا فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ بات صرف کرپشن تک نہیں رکے گی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس کا حصہ ہے فیض آباد دھرنا کیس تو بہت چھوٹا ہے آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی زمین پر لیڈ جائے گی آپ کو بتاتے چلے کہ وزیراعظم شباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ فیض حمید کو تحویل میں لینے اور کورٹ مارشل کا اقدام پاک فوج کے احترام اور عزت میں سنگے میل ثابت ہوگا ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے زبردست فیصلہ ہوگا جو ملک کو نقصان پہنچائے گا اس کا احتساب ہوگا فیض حمید اور تحریک انصاف ایک ہی نام ہیں ہمیں اس وقت جشن منانا چاہیے کہ پاکستان حقیقی طور پر ترقی کی طرف جا رہا ہے ہم سب کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ سیاست کریں اور اداروں کو ان کا کام کرنے دیں اب ملک میں احتساب کا عمل نظر آئے گا ملک میں احتساب çekام کرنے со جیرے سب کا اس اور آئے گا